امید ہے آپ سب ٹیک ہوں گے آج ہم پاکستان کی ٹیلنٹڈ ایکٹریس سجل علی کے سپر ہیٹ ڈرامو کے بارے میں بتائیں گے جو کہ ان کی کم عمری میں ہی شہرت کا باعث بنے آج بھی یہ ایکٹریس جو ڈرامو کرتی ہیں وہ ہائی ریڈ جاتا ہے تو جاننے کے لیے ان کے سپر ہیٹ ڈرامو کے بارے میں ویڈیو لاس تک دیکھیں گا کیونکہ کوئی ایسا ڈرامو جو آپ نے سجل علی کا مس کر دیا ہو تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر سیون پر ڈرامو سیریل اشکلا ہے اشکلا پاکستان کا ایک رومینٹک ڈرامو تھا جو رومینس اور تفریح سے بھرپور ہے ہم ٹی وی کے اس ڈرامو کی کہانے درمیان میں کچھ عمود ہوئی لیکن اداکاروں کے درمیان شاندار ٹر نے ناظرین کو پرجوش کر دیا اس ڈرامو سے ازلان سمی نے ڈرامو انڈسٹری میں قدم رکھا اس کی دیگر کاسٹ میں یومنہ زیدی اور سجل علی بہترین اداکاری کرتی ہوئی نظر آئیں سجل علی نے اس ڈرامو میں ایک ریپورٹر کا کردار ادا کیا جو ضرورت من لوگوں کی مدد کرتے ہوئے اپنی جان تک گوا دیتی ہے اگر آپ نے ابھی تک یہ ڈرامو نہیں دیکھا تو ضرور دیکھیں گا سسپینس اور رومینس سے بھرپور یہ ڈرامو ناظرین نے بہت زیادہ پسند کیا نمبر سیکس پر ڈرامو سیریال کچھ انکہی ہے کچھ انکہی دوہزار تئیس میں نشر کیا جانے والا ایک ریکورٹ بریکنگ ڈرامو ہے جو اس میں سجل علی اور بلال عباس کے درمیان شاندار کیمسٹری دیکھنے کو ملے گی اس وامے کی کہانی آغا جی کی فیملی اور ان کی تین بیٹیوں کی ہے سجل علی ان کی سب سے بڑی بیٹی آلیا کا کردار ادا کر رہی ہیں جو اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے پروپیٹی کا کام کرتی ہے محبت پر مبنی یہ کہانی بڑی دلچسپ ہے کاؤس میں ہیں محمد احمیت سجل علی قدسی علی بلال عباس نمبر فائف پر ڈرامو سیریال علیف ہے عریف پاکستان کا ایک بہترین ڈواما تھا جو جیو ٹی وی پر نشر کیا گیا اس وامے میں مومن اور مومنہ کی کہانی دکھائے گئی جو مشکلات برداشت کر کے اپنا مقام حاصل کرتے ہیں اس وامے میں بہت سی بہترین اداکاریں نظر آئیں اس کو امیرہ احمد نے لکھا جبکہ ڈریکٹ حسیب حسن نے کیا مومن کا کردار ڈوامے میں حمزہ علی عباسی نے ادا کیا جبکہ مومنہ کا کردار سجل علی نے ادا کیا اس کی دیگر کاسٹ میں کبرہ خان، احسن خان، اسوان خالد بٹ اور دیگر بہترین اداکار شامل تھے اگر آپ نے ابھی تک پاکستان کا یہ بہترین ڈواما نہیں دیکھا تو ضرور دیکھے گا مزید ڈواماز کے لیے ویڈیو لاس تک دیکھے گا نمبر فور پر ڈواما سیریل یقین کا سفر ہے یقین کا سفر ایک بہترین محبت کی کہانی پر مبنی ڈواما ہے اس ڈوامے میں اسفند اور زوبیا کے سفر کو بیان کیا گیا جو مشکلات اور جدو جہد کے بعد اپنے مقام تک پہنچتے ہیں اس کی مرکزی کاسٹ میں آہد رضا میر سجل علی لیڈ وال میں نظر آئے یقین کا سفر ایک بہترین اداکار بھی نظر آئے اگر آپ نے محبت کی یہ کہانی نہیں دیکھی تو ضرور دیکھے گا کیونکہ ایک بہترین محبت کی کہانی دکھائی گئی نمبر تھری پر ڈواما سیریل سنف اہن ہے سنف اہن پاکستان کا اے آر وائی ڈیجیٹل پر نیشر کیا جانے والا ایک آرمی بیرز ڈواما تھا جو آئی ایس پی آر کے تعاون سے بنایا گیا اس ڈوامے میں مختلف پس منزل سے تعلق رکھنے والی چھے لڑکیوں کی کہانی دکھائی گئی جو آرمی ٹریننگ سے گزر کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہوتی ہیں اس ڈوامے میں بہت سے بہترین ادھکار شامل تھے اس ڈوامے کی کاسٹ میں سجل علی، یمنا زیدی، کبرہ خان، رمشا خان، سائرہ یوسف اور دیگر بہترین ادھکارائیں نظر آئیں اگر آپ نے ابھی تک یہ ڈواما نہیں دیکھا تو ضرور دیکھے گا نمبر ٹو پر ڈواما سیریل آنگن ہے آنگن ہم ٹی وی پر اونئر کیا جانے والا پاکستان کا ایک بہترین ڈواما ہے اس ڈوامے کی کہانی تقسیمہ ہن سے پہلے کے حالات پر مبنی ہے ڈواما اپنے منفرد کہانی ہونے کی بنا پر نہ صرف پاکستان میں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی کافی زیادہ پسند کیا گیا یہ ڈواما بہت بڑی کاسٹ اور علا پروڈکشن کے تحت نشر کیا گیا ڈوامے کی ہدایتکار محمد احتشام الدین تھے جبکہ ڈواما مستور کے نوول پر مبنی اس کا سکرین پلے مصطفیٰ افریدی نے لکھا اس ڈوامے کی کاسٹ میں ماورہ حسین، احسن خان، سونیا حسین، سرجل علی، آہد رضا میر، ہیرامانی نظر آئے اگر آپ نے ابھی تک یہ ڈواما نہیں دیکھا تو ضرور دیکھئے گا نمبر ون پر ڈواما سیریل گلے رانا ہے گلے رانا پاکستان کا ایک سپر ہٹ ڈواما تھا جس میں فیروز خان اور سرجل علی لیڈ رول میں تھے بنیادی طور پر ڈوامے کی کہانی ایک گلے رانا کے گرد گھومتی ہے جو معاشرے میں برے روئیوں کو برداشت کرتی ہے ڈوامے میں گلے رانا کا کردار پاکستانی خوبصورت اداکارہ سرجل علی نے ادا کیا یہ دوہزار پندرہ کا ایسا ڈواما تھا جو پوری دنیا میں پسند کیا گیا ڈواما رومینس ایموشن سے بھرپور تھا اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا تو ضرور دیکھے گا